ہمیں مورننگ میں پتہ لگا کہ سینٹیمنٹ نیگٹیو ہے کیونکہ جس طریقے سے مارکٹ نے گیپ ڈاؤن اوپن دیا تھا ہم نے اسی وقت ترنت اپنا پٹ کو بائے کیا چھتیس پانسو کی سٹائک پرائز پر سو کونٹیٹیو بائے کی تھی آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے مارکٹ ابھی وولیٹائل چل رہی ہے اس کے اندازہ کچھ کہہ نہیں سکتے کی مارکٹ کب سٹیبل ہوگی لیکن جہاں تک تھا مجھے اندازہ تاکی چھتیس پانسو کے قریب آکھے مارکٹ باؤنس بیک کرے گی اور مارکٹ نے ٹھیک ویسا ہی کیا لیکن فیلال ابھی ہم اپنے پروفٹس میں رن کر رہے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی ہمیں کتنا پروفٹ لن مجھتا ہے اور ابھی جس طریقے سے مارکٹ رن کر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئی یہ ہی لگ رہا ہے کہ ابھی نیو ٹریڈرز کو جہاں تک ہو اس کے بھا اس مارکٹ سے دور رہنا چاہیے جو بھی نیو ٹریڈرز ہیں ان سبھی کو میرا یہی میسیج ہوگا کہ وہ ابھی کچھ دنوں کے لیے مارکٹ سے دور رہیں کیونکہ جب تک کی یو ایس کا مارکٹ یو ایس کی طرف سے ہمیں جو انٹرس ریٹ سے ریلیٹیڈ نیوز نہیں مل جاتی بھائی کنپرم نہیں ہو جاتی جو کی ہماری کال ملے گی ہمیں اس کے بعد ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ وولیٹائل تیلیٹی کب ختم ہوگی ابھی ہمارے انڈیا کا بجٹ بھی آنا ہے بجٹ آنے کے بعد ہمیں مارکٹ کو جو ہے ایک رینج ملے گی جس کے اندر مارکٹ رن کرے گی ورنہ مارکٹ ٹھیک اسی طریقے سے وولیٹائل رہے گی مارکٹ کبھی سو پائنٹ اوپر جا رہا ہے کبھی تو سو پائنٹ نیچے آ رہا ہے ایک دم سے سڈنلی گیپ سڈنلی ڈاؤن مارتی ہے تو کبھی سڈنلی اب جا رہی ہے مارکٹ اس لئے مارکٹ کا کہنا پوسیبل نہیں ہے لیکن کچھ ٹریڈر ہیں آپ ان لوگوں کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جو لوگ ہز سو سو کونٹیٹیز میں ٹریڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے میرا یہی میسیج ہوگا کہ آپ چھوٹی کونٹیٹی میں ٹریڈ کریں کیونکہ مارکٹ کا پتہ نہیں وہ کب سڈنلی آپ کی ریورس ہو جائے اس سے آپ کا پروفٹ کی وجہ سٹوپ لوز بھی ہو سکتا ہے اس لئے ٹرائے کریں کہ آپ سمول کونٹیٹی میں ہی ٹریڈ کریں لیکن اگر آپ رسک ٹریڈر ہیں تو آپ اپنی مرجی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں تو چلی اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروفٹ کتنا ہو چکا ہے ابھی آپ سے باتیں کرتے کرتے جیسے کہ میں دیکھ پا رہا ہوں ہمارا پروفٹ 5,000 پلس ہے اور ہمارا جو سٹوپ لوز ہے ہم نے اس کو بھی ٹریل کر رکھا ہے ہم اپنے سٹوپ لوز کو بھی ٹریل کرتے جا رہے ہیں دیرے دیرے جیسے مارکٹ ابھی اوپر جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہمارا پروفٹ بھی انکم ہوتی جا رہی ہے بڑھتا جا رہا ہے ابھی ہمارا پروفٹ کرنٹلی رن کر رہا ہے 7,000 پہ اور اب ہمارا ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے سٹوپ لوز کو ٹریل کریں اور ہم نے اپنے سٹوپ لوز کو 378 سے ٹریل کر کے 408 پہ کر دیا ہے اور اس کا ٹریل کرائیس ہے 4102 روپیز کا ہم اپنا بیچ کے اندر موڈیفکیشن رکھتے ہیں تاکہ مارکٹ اگر سڈنلی اب ڈاؤن ہوتا ہے تو اسی وقت ہمارا کو تھوڑا سا چانس ملے تاکہ ہمارا ٹریلنگ سٹوپ لوز ہٹ ہو سکے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ سے باتیں کرتے کرتے ہمارا جو پروفٹ ہے وہ 6,000 پلس پہ آ گیا ہے ہمارا پروفٹ ڈاؤن ہو گیا ہے پہ کوئی بات نہیں ہمیں لوس نہیں ہونا چاہیے مین بات یہ ہے ہمارے لیے اگر ہمارا لوس ہوتا ہے تو ہم اس کا مطلب کہیں نہ کہیں غلط ٹریڈ کر رہے ہیں یا ہمارا جو مارکٹ کو ٹرینڈ کو پکڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یا تو کہیں نہ کہیں غلط ہے یا ہم کہیں کچھ چیز مس کر رہے ہیں جس کے ویسے ہمارا ٹریلنگ سٹوپ لوز جو ہے ہٹ ہو رہا ہے بار بار اور اب یہ میں لگتا ہے کہ ہمارا ٹریلنگ سٹوپ لوز کو بڑھانے کا ٹائم آ گیا ہے سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے اپنا سٹوپ لوز کو دس پوائنٹ اور بڑھایا ہے فرینڈز آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں ہمارا آئی ٹریلنگ سٹوپ لوز جو ہے وہ ہٹ ہونے کے بلکل بہت قریب ہے ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے مارکٹ رن کر رہی ہے سیڈنلی اوپر جا رہی ہے کبھی بیس پوائنٹ اوپر جاتی ہے ایک دم سے تیس تیس پوائنٹ کا ڈروپ آ رہا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور ہمارا آپ سے باتیں کرتے کرتے ہمارا ٹریلنگ سٹوپ لوز ہٹ ہو گیا